یومن برینز کی پاور انسانی دماغ بہت پاورفل ہوتی ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن دوستو اگر انسانی دماغ کی ایکسیکٹ پاور کیفیسیٹی کے بارے میں بات کریں تو اس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں دوستو جس طرح بائیک کار یا پھر جتنے بھی ہیوی بیگلز ہوتی ہے ان کے انجن کو سی سی سے میزر کیا جاتا ہے یعنی کیوبک سینٹی میٹر دوستو ٹھیک اسی طرح انسان کے دماغ کو سی سی سے میزر کیا جاتا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں یہ کیوبک سینٹی میٹر والا سی سی نہیں بلکہ یہ کرینیل کیپسیٹی والا سی سی ہے یعنی ہیومن برینز کی کرینیل کیپسیٹی کتنی ہے دوستو یہ جاننے کے لیے ہمیں جانا ہوگا پاسٹ میں جب انسانوں کی اوریزن اور ایولیوشن اسٹارٹ ہوئی تھی تو چلیے جانتے ہیں انسانوں کی اوریزن کیسے ہوئی اور ہمارے پوروز کون تھے دوستو ہمیں کئی تھیوریس اور ریسرچ کے مادم سے یہ پتا چلا ہے کہ انسانوں کی پوروز بندر تھے بندر سے یہ انسانوں کی ایولیوشن ہوئی تھی تو آئیے جانتے ہیں آخر کیسے اور کب کی بات ہے دوستو قریبا آج سے پندرہ ملینئر پہلے جو بندر کی پرجاتیاں پائی جاتی تھی انہیں ڈرائیوپیتی خص کے نام سے جانا جاتا تھا اور ان کے باڑی میں تھوڑی لمبی لمبی ہیلس پائی جاتی تھی اور ان کا ووکنگ اسٹائل بلکل گوریلا اور چیمپانجی جیسا تھا اور یہ ایفی جیسے دیکھتے تھے اس سمائے ان کا ڈرین بلکل لا کے برابر بکسٹ ہوا تھا فرینڈسو اس کے بعد جو ہیون کے انسیسٹر پائے گئے ہیں وہ تھے راما پہ تھی کیس یہ تھوڑا انسان جیسا ہی سٹرکچر میں دیکھے گئے ہیں اور ان کے فوسلز کو جب ریسرچ کیا گیا تو ان میں بلکل انسان جیسا ہی ہڈیا موجود تھی اور یہ تنجانیا میں پائے جاتے تھے یہ لگ بگ چار ملین یئر پہلے پائے جانے والے پرانی تھے اس کے بعد دوستو کچھ ٹو ملین یئر پہلے پائے جانے والے انسانی پرجاتیاں ایسٹرولوپیتھیکس تھے یہ اسٹ ایفریکن گراس لینڈ میں پائے جاتے تھے اور ان کا برین اتنا ڈبلپ ہو چکا تھا کہ یہ ایسٹرون ویپن کی مدد سے سکار کرنا سیکھ چکے تھے بٹی یہ پھر بھی پیور بھیزیٹیرین تھے یہ موشلی فروٹ سی کھاتے تھے اس کے بعد آئیں ہومو ہیویلس وہ انسانی پرجاتیاں جن میں ایکچول ڈبلپمنٹ کو دیکھا گیا اور یہ بلکل انسانوں جیسا ہی دیکھتے تھے اور ان کی برین کی کرنیل کیپیسٹی بھی کافی ادھیک ہو چکی تھی لگ بگ ساڑھے چھے سو سے آٹھ سو سی سی تھی اور مجھے کی بات تو یہ ہے یہ بھی میٹ نہیں کھاتے تھے پھر لگ بگ ڈیڑھے ملین ایئر پہلے آئیں ہومو ایڈیکٹس ان کی دیماغ کی کرنیل کیپیسٹی اور بھی ادھیک ہو چکی تھی یہ کافی بکسیت ہو چکے تھے لگ بگ نو سو سی سی ان کے برین کرنیل کیپیسٹی ڈبلپ ہو چکی تھی اور یہ میٹ کھانا شروع کر چکے تھے اور چاریس ہزار سے ایک لاکھ پہلے آئیں نیدر تھلمین جو کی کافی ایڈوانس تھے اور یہ ایڈو اور سینٹرل ایسیا میں پائی جاتے تھے ان کی کرنیل کیپیسٹی لگ بگ 1400 سی سی تھی یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی ادھیک ہو چکی تھی اور یہ کافی کچھ سیکھ چکے تھے جیسے کی اپنے بوڑی کو پتوں سے ہائیڈ کرنا اور اس کے بعد آئیں ہومو سیپین اور موڈن مین جو کی آج کے سمجھ میں ہم انسان ہیں ہومو سیپین کی سروعات لگ بگ دس ہزار سے پچھتر ہزار یر پہلے ہی ہو چکی تھی ہسٹورک آرٹس جو کی اٹھارہ ہزار سال پہلے ہی بنائی گئی تھی اس کی علاوہ ایگریکلچر اور سیٹلمنٹ جو کی دس ہزار سال پہلے سے ہی ہوتی آ رہی ہے اور ہومو سیپین کی کرنیل کیپیسٹی لگ بگ 500 سی سی ہے